بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اپی ہر سٹرنٹس تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت اور کرم نازل فرمائے آج میں جو ڈیزائن بنا رہی ہوں چوک کا اور یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا لیکن جس طرح سے میں آپ کو آج سٹپ بے سٹپ بتاؤں گی اور جتنی تفصیل سے بتاؤں گی اور بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گی تو مجھے امید ہے کہ یہ بالکل جو پنگنرز ہیں وہ بھی بڑے ایزیلی اس کو بنا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ آج کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بنانا اس کو آسان ہے اور اگر آپ تھوڑی سی ایفٹ کریں تو آپ اپنے ڈریس کو بہت خوبصورت بنا سکتی ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بڑا ہی آسان سا یہ ڈیزائن ہے بس آپ کو اس کی مین ٹکنیک کا پتا چلنا چاہیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ میرے پاس لیس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس لیس ہے فلورل سی لیس ہے اور اس کے اوپر سیکونس ہے اور اس طرح سے اس کی کچھ لوک ہے اور یہ میرے پاس ہے کنیکٹنگ لیس ہے یہ یہ سینٹر لیس بھی اس کو کہتے ہیں کنیکٹنگ بھی کہتے ہیں جائنٹ لیس بھی کہتے ہیں اور یہ میرے پاس اسی شرٹ کا بارڈر ہے جو کہ سائڈ سے نکلا ہے اور اسی بارڈر کو ہم نے use کرنا ہے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس میں سے کتنا بارڈر use کرتے ہیں ہمیں زیادہ چوڑی پٹی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں چھوٹی سی ایک پٹی کی ضرورت ہے جو ہم اسی بورڈر میں سے نکالیں گے یہ چاک پہ میں نے نشان لگا رکھے ہیں جو کہ ہم نے دامن جتنا رکھنا ہے یہ تقریباً ساڑھے بائی سنچ دامن ہے تو میں نے اس حساب سے اس پہ نشان لگائے ہیں اب اس پٹی میں سے جو ہم نے بورڈر نکالنا ہے وہ ہم پریس کر کے اس کو ایک نیٹ لک دے لیں گے اب یہ والا جو بورڈر ہے یہ میں نہیں لگا رہی میں دوسری سائیڈ والا یہ جو بلکل پرنٹڈ ہے اور سیم کلر میں ہے میں یہ والا بورڈر لگا رہی ہوں اور اس کے ساتھ لیس لگائیں گے اچھا لیس جو ہے آپ نے اس طرح سے بورڈر کے جو آؤٹلائن ہے اس کے اوپر رکھے آپ نے لگانی ہے تاکہ جب آپ اس کو گم سلائی کریں تو یہ جو لائن ہے اس کی آؤٹلائن ہے یہ سلائی میں چلی جائے گی اور آپ کی جو لیس ہے وہ بھی ہائیڈ ہو جائے گی اور آپ کا جو بورڈر ہے وہ بھی اس کی جو بلکل ایک آؤٹلائن تھی وہ بھی انسائیڈ چلی جائے گی اب جس لیس کے اوپر ہم نے جو سلائی لگائی تھی اسی سلائی کے ہم نے اس کے اوپر ایک اور سلائی لگا رہی ہے اس کو الڈا کر کے تو اس طرح سے ہماری لیس جو ہے وہ باہر آ جائے گی اور جو اس کی کنارہ ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گا اب اس کے اوپر بھی میں ایک سلائی لگا رہی ہوں تاکہ اس کی جو فینشنگ ہے وہ آ جائے تو اس طرح سے آپ نے اس کو سلائی لگا آ کے اس کو فینش کر لینا ہے میں نے بلکل ایک ہی پٹی رکھی ہے اب اس کے اندر جو ہے ہم نے سیڈی لیس جو ہے وہ اٹیچ کرنی ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو کنارہ ہے وہ باریک ہوتا ہے تو اس کو لیس کو لگانا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو پہلے گلو کے ساتھ یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے اس کو سارا پیسٹ کر کے ہم نے اس کو فینش کرنا ہے تاکہ جب ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں تو ہماری جو سلائی ہے وہ ایکیوریٹ آ جائے یہ جو میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ اس سے جو بلکل اناڑی سے اناڑی درزی بھی جو ہے وہ بھی بڑی آسانی سے یہ ڈیزائن بنالے گا اب آپ نے دیکھا کہ وہاں سے لیس خراب تھی اور میری پٹی کے بلکل میڈ میں آکے وہ لیس خراب تھی تو میں نے اس کو پٹی کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے مطلب میں نے اس کو سینٹر سے کٹنگ کر کے دو حصوں میں کر لیا ہے اب یہ میں نے الٹی سائٹ کے اوپر میں نے اس کے سلائی لگانی ہے یہ دیکھئے اب نیچے کی طرف بہت اچھی اور صاف اس کی سلائی آ رہی ہے اب آپ بلکل بے دھڑک ہو کے اس کو سلائی کر لیں پورا اب یہ ہماری پٹی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور دونوں سلائی جو اس کی لیسیز ہیں وہ ہماری گم سلائی کے ساتھ لگ گئی ہیں اب یہاں پہ کام شروع ہوتا ہے اصل وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو دو حصوں میں آپ نے ڈیوائٹ کرنا ہے بلکل ان کے جو فلارز ہیں وہ ایکیوریٹ آنے چاہیے مطلب کہ دونوں کے سیم آنے چاہیے اب یہ جو ہے یہ ہمارا نشان ہے جی چاک کا ٹھیک ہے اور جہاں پہ ہم نے سائٹ کی سلائی پینش کرنی ہے تو اب اس کو ہم نے میر کر لینا ہے کہ ہمیں کتنا جو اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ میرا ساڑھے بائیس انچ پہ یہ اس کا جو دامن ہے یہاں تک آ رہا ہے اور مجھے یہ پٹی لگا کے اپنا دامن جو ہے وہ ساڑھے بائیس انچ ہی چاہیے اب اس کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اور اس کو میر کر لینا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ اس کی سیڑی لیس لگی ہے وہاں پہ آپ نے ایک نشان لگانا ہے اب یہ آپ نے پھولوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو ہمارا فلاور آ رہا ہے یہاں پہ دوسرا بھی یہی پیانا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ یہ زیادہ باہر کی طرف نکل جائے اور چاکوں میں سے جب وہ ایک لیس باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے اوپر سے ہی چوڑی چوڑی سی تو وہ بڑی بری لگتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو آپ نے اس طرح سے اس کے فلاور کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ یہ اوپر اور نیچے سے فلاور جو ہیں وہ ایک جیسے آئے اور لیس جو ہے وہ باہر کی طرف چاک میں سے بہت زیادہ نہ نکلی ہو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پونے دو انچ اس کی جو لیس ہے تو ہم نے جب اس کو نشان لگانا ہے تو ایک پوائنٹ ہم نے اندر کی طرف رکھ کے لگانا ہے یعنی کہ ہم نے پونے دو انچ سے بھی ایک پوائنٹ نیچے رکھ کے ہم نے اندر کی طرف رکھ کے لگانا ہے پونے دو انچ سے ایک پوائنٹ آپ نے کم رکھنا ہے یعنی کہ اب یہاں پہ ہم نے نشان لگا لیا اب نیچے بھی ہم اسی طرح نشان لگا لیں گے پونے دو ان سے ایک پوائنٹ کم یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ سیڈی لیس کی بلکل ایکیوریٹ ہم نے میرمنٹ کی ہے تو جب اس کو ہم سلائی کریں گے تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے یہ اس کے اوپر آئے گا اس لیس کے اوپر تو ہماری جو بلکل ایکیوریٹ ہماری جو یہ پٹی ہے وہ اس میں اٹیچ ہو جائے گی تو اس پہ اب ہم نشان لگا لیتے ہیں اپنے سکیل سے تو یہ نشان لگ چکا ہے اور اس کی جو اوپر بھی آپ نے دیکھے کہ تھوڑا چی ترچی ہم نے اس کی جو نشان لگایا ہے اب اس کے اوپر ہم نے رکھ کے دیکھنا ہے اس کو یہ ہماری بلکل جو ہے یہ ایکیوریٹ اس کا جو اس کی میرمنٹ ہے یہ آگئی ہے ہمارے پاس تو نیکسٹ اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس کا آدھا انچ کا ہم نے سلائی کا مارجن رکھنا ہے اور اس کو بھی ہم نے باہر کی طرف سلائی لگا نہیں ہے اوپر ہم نے جو ترچی لائن لگایا تھی وہاں پہ بھی آدھا انچ ہم نے سلائی کا مارجن اس کا رکھ لینا ہے اب ہم نے جب اس کی یہ کٹنگ کرنی ہے تو ہم نے اسی آدھا انچ کے جو مارجن رکھا ہے اسی پہ رکھ کے ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور یہاں سے بھی میں نے اس کو ترچہ کٹنگ کر دینا ہے اب اس پہ ہم نے یہ پیپر ٹیکن لینا ہے اس کو ڈبل کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کے اوپر میں نشان لکا رہی ہوں اپنی کینچی سے آپ تھوڑا سا ڈوٹ ڈوٹ آپ کو نظر آئیں گے اس کو آپ ڈوٹس کو ملا کے آپ اپنا یہ نشان بنا سکتی ہیں تو اس کو میں نے آپ کٹنگ کر لینا ہے اور یہ میں نے رکھنا ہے جی جو ہم نے اندر والی لائن لگائی ہے اس سے بھی اندر کی طرف ہم نے یہ نشان لگا کے ہم نے یہ پیپر کرو کٹنگ کرنا ہے جب یہ لگائیں گے تو میں لگاؤں گی آپ کو پتا چل جائے گا میں نے کس طرح سے کٹنگ کی ہے تو یہ جو آپ نے کینچی سے اس طرح سے نشان لگانے ہے اور یہاں پہ رکھے آپ کو اس پیپر ٹیکن کو اٹیچ کرنا ہے یہاں پہ جب آپ اس کو پیسٹ کر لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی آپ نے جو اپنی پٹی تیار کی ہے وہ آپ کی ایکیوریٹ آئے گی اور آپ کا کپڑا وہاں سے کھڑے گا نہیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جیسے اوور لائپ پہ اگر آپ نیچے پیپر ٹیکن نہ چپکا ہے تو وہ پٹی جو ہے وہ آپ کی پوری نہیں آتی آپ کی پٹی جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس طرح سے اگر آپ اس پر پیپر ٹیکن چپکا لیں گی تو یہ آپ کی جو پٹی ہے وہ بلکل اکیوریٹ آئے گی اور اس کی لپ بڑی نیٹ آئے گی تو اس کو بعد میں میں نے گلو لگا کے اس کو پیسٹ کر لینا یہاں پہ اور پیسٹ کر کے نیچے سے آپ نے جہاں پہ اپنے دامن کا نشان لگایا تھا مارکنگ ہم نے کی تھی یہاں سے ہم نے اس کو پریس کر کے اس کی ایک فینشنگ دے لینی ہے اب یہ اس کی پٹی جو ہم نے تیار کی ہے یہاں پہ اس کو میں نے گلو لگانا ہے اور اس کے اوپر بلکل اچھے طریقے سے اس کو چپکا دینا اب یہ اتنے ایزی طریقے سے اور اتنی ڈیٹیل سے میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا ہے کہ یہ جو بگنرز بچیاں ہیں وہ بھی بڑے آرام سے یہ ڈیزائن پناہ لیں گی اب یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور دوسرے کو بھی آپ نے اسی طرح پیسٹ کرنا ہے اتنا ہی فلاور آپ کا باہر آنا چاہیے اتنا ہی آپ کا جو گیپ ہے وہ آنا چاہیے جتنا آپ نے ایک کا رکھا ہے تو باقی تین کا بھی ویسے ہی آنا چاہیے تو یہ میں نے اس کے اوپر بھی گلو لگا گیا اس کو بھی پیسٹ کر لیا اور اب ہماری باری آتی ہے جس کو پریس کرنے کی پریس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ گلو فوراں سوک جاتی ہے اور یہ آپ کی جو پیسٹنگ ہے وہ اترتی نہیں ہے دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی لیس کے اوپر آپ کی سٹیچنگ نہیں آنی چاہیے سلائی نہیں آنی چاہیے چاہے آپ باہر کی طرف لیس لگائیں یا خالی پٹی لگائیں تو کبھی بھی پٹی کے اوپر آپ کی سلائی نہیں آنی چاہیے ورنہ وہ آپ کو اس طرح کا لک دے گی کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ شرٹ کے تو کان نکلے ہیں میں سائیڈ سے تو وہ چیز نہیں آنی چاہیے آپ نے بالکل کپڑے کے اوپر تو آپ بس بڑے آرام سے اس کے اوپر سلائی لگا سکتی ہیں تو میں نے بھی اس کے اوپر بڑے ہی آرام سے سلائی لگا لیے ہیں اور اس کو جو اندر سے اس کے چاہک ہیں وہ میں نے اندر کی طرف میں ٹرن کر دی ہیں اور ادھر سے سلائی میں نے دوسرے چاہک پہ لاکے ختم کر دینی ہے تو یہ ہمارا جو چاہک ہے وہ رڈی ہو چکا ہے تو اب اس کی یہ دیکھیں کتنی اچھی لک لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں اور فلاور بلکل ایک جیسے ہیں کہیں سے بھی آپ دیکھیں کہ لیس جو ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہے تو اسی طرح سے آپ کی جو ہے وہ سلائی آنی چاہیے یہاں سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اندر کی طرف فول کرنا ہے یہ آپ چاہک دیکھ لیں اور چاہک کو آپ نے اس طرح سے کھولنا ہے اور کھول کے آپ نے دونوں سائیڈوں سے اس کو جیسے بازو اندر سے ہم ٹرن کرتے ہیں سلائی اس کی پہلے آپ نے سلائی لگا لینے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سوئی کے ساتھ ٹانکے لگا کے اس کو کھا کر دینا ہے تاکہ آپ کی یہ جو اس کے چاہک ہیں یہ باہر نکلے نظر نہ آئے تو اب یہ میں اس کے پر سلائی کروں گی اور اس کے بعد ہماری یہ جو شرٹ ہے اس کے چاہک ریڈی ہو جائیں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے لگ رہے ہیں اب اس کے اندر جو فیبرک ہے وہ آپ چاہیں تو اس کو ٹرن کر کے ایک سلائی اور لگا سکتی ہیں لیکن میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی نیٹ اور پیاری ہماری یہ لوک آ رہی ہے اور فلاورز ایک جس سے آ رہی ہیں کہیں سے چھوٹے بڑے نہیں ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کمیز کے سائیڈوں سے کان نکلے ہوئے ہیں تو اب میرا خیال ہے کہ جتنا میں نے ڈیٹیل سے اس ڈیسائن کے بارے میں بتایا ہے آپ کو ایک ایک پوائنٹ ایک ایک انچ کے بارے میں میں نے بتایا ہے اس کے بعد کوئی بھی کمی نہیں رہتی اس ویڈیو میں کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھنے کی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مدھ پھولئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو کیسا لگا تو انشاءاللہ پھر آئیں گے کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ